لیں جی اسامہ میر جو ہے وہ لیک سپینر ہے پاکستان کی طرف سے ریسنٹلی ڈیبیو کیا ہے وہ بھی لاہور کلندر ہائی پرفارمنس سینٹر سے بہت متاثر ہے اور وہ بھی یہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں تو آئیں چلتے ہیں آقا بھائی کے انٹرویو کی طرف کیمپ کلندر ہائی پرفارمنس سینٹر میں ہوگا اور کیونکہ وہاں کی جو فسیلٹیز ہیں ان سب کو یوز کریں گے تاکہ پلیئرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریڈی کر سکیں اسلام علیکم آج میں آیا ہوں لاہور کلندر کے ہائی پرفارمنس سینٹر میں تو یہاں پر ابھی میں نے باتچیت کی ہے یہاں پر جو لوگ ہیں تو ان سے میں نے پوچھا ہے فیس وغیرہ کا کیا کرائی ٹیریہ اور کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پر جو آپ کو کرنی پڑتی ہیں اور جو جو یہاں پر سہولیات ہیں ان کے بارے میں پوچھیں یہ ساری چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں ابھی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی دکھاؤں گا ویڈیوز میں تو انشاءاللہ تعالی یہ کافی بہترین طریقے سے انہوں نے یہاں پر ہر چیز جو ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے ارینج کی ہے تمام سہولیات ہیں ہر جو فسیلٹیز ہیں جو ایک اچھے سپورٹس مین کے لیے چاہیے ہوتی ہے یہاں پر سب ہی ہیں یہ ہے جی ان کا بورڈ ہے لاہور کلندر ہائی پرفارمنس سینٹر ہے جی یہ جناب آگے ان کا گیٹ ہے یہاں سے انٹر ہوں گے ہم یہ جناب ہے سارا یہ دیکھ لیں آپ یہاں پر بچے کھیر رہے ہیں وہ پریکٹس کر رہے ہیں یہاں پر بہت سی لڑکییں بھی ہیں جو پریکٹس کر رہی ہیں یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ فیلڈنگ یہ جو ہے فیلڈنگ ڈریلز کرا رہے ہیں فیلڈنگ ہو رہی ہے کیچنگ پریکٹس کرائی جا رہی ہے بچوں کو بہت زیادہ ہی خوبصورت بہت ہی زبردست طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی خوبصورت بنایا ہے انہوں نے سینٹر جناب اور فیس بھی جناب آپ سنیں گے تو فیس بھی اسی صاحب سے ہے یہاں پر یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ غریب آدمی کا بچہ یہاں پر اٹمیشن لے سکتا یہاں پر اگر آپ غریب بچہ جو آئے گا وہ آئے گا ان کے سال میں ایک دفعہ ٹرائل ہوتے ہیں ٹرائلوں میں جو بچے سیلیکٹ ہوتے ہیں ان کو یہ فری جو رکھتے ہیں یہاں پر ان کے لئے یہ ساری چیزیں فری ہوتی ہیں وہ اپنی پرفومنس کے بیس پر یہاں پر سیلیکٹ ہو کر آتے ہیں اور پھر ان کے لئے یہ فری یہ ساری چیزیں جناب وہ اپنے فیوچر کو بنا سکتے ہیں یہ جو نیر کا پول ہے مسلم ٹون موڑ سے ہم آئیں گے اگر کسور کی طرف سے آئیں تو رائٹ طرف ہم نے مڑنا ہے ٹھیک ہے وہاں پر آپ آئیں گے نیر سے پول سے آپ نے سیدھا آنا ہے راستے میں بیدیاں روڈ سے پہلے ایک خارا پند آتا ہے خارا پند یعنی کہ خارا ویلیج آپ کہہ سکتے ہیں جن لوگ تو خارا ویلیج خارا پند کے ساتھ ہی ہائی پرفورمس سینٹر الہور کلندر کا کافی ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو اگر مسلم ٹون موڑ سے آئیں تو کم از کم آدھا گھنٹہ آپ کو چاہیے یہاں پر آنے کے لئے تو بہت ہی زبردست انوائرمنٹ ہے جو لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ اپنا آئی ڈی کارڈ وغیرہ لے کے آئیں ساتھ میں یہاں پر ساری انفرمیشن ہوتی ہے اور میں اپنی ویڈیوز میں بھی انشاءاللہ ساری انفرمیشن شیئر کروں گا جو لوگ یہاں پر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس کا کرائیٹیریا کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے فیس وغیرہ کیا ایڈمیشن فیس وغیرہ کیا اور کیا کیا چیزیں جو آپ کو چاہیے یہاں پر میں نے بات کی ہے لوگوں سے یہاں پر جو بچے ہیں بڑی بڑی دور سے بچے ہیں میں تو سنکے رہا ہوں کوئی کوئیٹا سے کوئی سندھ سے کوئی کہاں سے بڑی بڑی دور سے یہاں پر بچے آئے ہوئے ہیں اور ان کی ریائش بھی یہاں پر ہے یہ جو ہے ہائی پر فارمس لاہور کے لاندر ریائش نہیں دیتا کھانا پینا آپ کا خود کا ہوتا ہے اور ریائش آپ کو یہاں پر جو ہے ساتھ میں سوسائٹیز ہیں وہاں پر آپ کو رینٹ پر اپنی جو ہے وہ ریائش لینے پڑتی ہے رینٹ پر تو یہاں سے پھر آپ آپ اپنی جو کرکل لائف اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اگر آپ لاہور سے باہر ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنا ذہن میں یہ بٹھانا ہے کہ یہ ریائش نہیں دیتے ریائش کے لئے آپ کو علیدہ سے جو ہے وہ سرونٹ چاہیے کوارٹر چاہیے ٹھیک ہے رینٹ کے رینٹ پر آپ کو وہ چاہیے کوئی بھی آپ یہاں پر جو قریب یہاں پر سوسائٹیز ہیں وہاں پر آپ رینٹ پر کوئی ہاؤس دیکھ سکتے ہیں کوئی کمرہ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ رہ سکتے ہیں تو یہ بس ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے جو لڑکے دور سے آتے ہیں ان کے لئے یہ کافی مشکل چیز ہے اگر اس کے اندر ہی یہ کوئی کوارٹر یا کوئی بنا لیں کمرے وغیرہ بنا لیں تو اس سے یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے لئے کافی سہولت ہو جائے گی یہاں پر چاہیے ان سے چارجز کر لیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو اندر ہوسٹل ہونے چاہیے اندر ہوسٹل ہونے چاہیے جو بچے باہر سے آتے ہیں ہوسٹل ضروری ہے خ tsg ہتے ہیں ان کے لئے جو لاحور کی رئیشیں تھے نکتے ہوئی تو تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جو بچے باہر سے آتے ہیں ان کے لئے ہوسٹل ہونے چاہیے ہوسٹل ہونے چاہیے جو показыв السلام آپ ان سے چارج لیں واستل ہونے چاہیے چلیں آپ کو س values اندر کا تکا دی سے اللہ یہ جناب ان کا ہائی پرفومنس سینٹر ہے میں نے پہلی دفعہ وزٹ کیا ہے بہت تعریف سنی تھی تو میں نے کہا چلتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کہ ہائی پرفومنس سینٹر کی خصوصیت کی ہیں فسیلیٹیز کی ہیں اور کیا سہولیات ہیں وہاں پر کیا انوائرمنٹ ہے تو یقین کریں آگے میں بھی بڑا خوش ہوں تو یہاں پر جدید طریقے کی جناب وہ مشینری پڑی ہے جیم میں اور بالنگ مشین ہے اس کے لئے بیٹنگ کے لئے کوچز اچھے ہیں ان کے اوورال اگر دیکھا جائے تو بہت ہی زبردست انہوں نے بنایا تو آپ لوگوں سے بھائی ریکویسٹ ہے کہ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے کرکٹ کی نالج کے لئے اور کرکٹ اپ ڈیٹ کے لئے جناب آپ میرے چینل اخلاق احمد لہوری کو سبسکرائب کر دیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور آپ کی میربانی ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو تینکیو سو مچ یہ لہور کے لئے اندر کا جو سینٹر ہے یہاں پر یہ دیکھیں باہر والا ان کا گراؤنڈ ہے یہاں پر جو میچز ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں فلال لائٹس جو بڑی بہترین طریقے سے ڈیزائن کی ہوئی ہیں یہ زبردست انوارمنٹ ہے یہاں پر بہت ہی انٹرنیشنل لیول کا یہ جناب انہوں نے ہائی پرفورمس سینٹر بنایا ہے بہت ہی زبردست ہے دنیا کی جو آپ ایک سپورٹسمن کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں دنیا کے ہر فسیلٹیز یہاں پر مجود ہے سہولت مجود ہے جیمنگ بہت زبردست ہے سب چیزیں ہیں اور باقی آپ کو میں یہاں پر جو فیس وغیرہ وہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ پر یہاں پر ریکوائیڈ ہوں گی ایڈمیشن کے لئے اور ایڈمیشن فیس وغیرہ کیا ہے یہ یہ جناب حارس روف کی پکچرز لگی ہیں یہ جناب حارس روف چلیں اب چلتے ہیں آپ کو اندر کا نظارہ دکھاتے ہیں کہ ہائی پرفورمس سینٹر میں کیا کہہ لینجی لہور لہور کلندر کا جو ہائی پرفورمس سینٹر ہے اس کا جم آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ہی خوبصورت ہے اور مشینری کتنی ہی زبردست ہے اور پلیئرز اندر جو ہیں وہ اپنی ایکسرسائز کر رہے ہیں لیکن یہ آپ سب کچھ تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہر بندہ یہ دیکھے گا کہ یہاں پر فیس کی جو ہے وہ کتنی ہوگی اور کتنی فیس ہونی چاہیے تو فیس کے بارے میں کافی لوگ پوچھیں گے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر فیس کتنی ہوگی پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ سارے لوکل پلیئرز کی پکچرز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جن کو لاہورک لندن نے متعرف کروایا ہے پی ایس ایل میں کچھ لوگ پی ایس ایل کھیر رہے ہیں لاہورک لندن کی طرف سے اور کچھ کو جو ہے وہ پچھلے سال دوسری ٹیموں نے جو ہے وہ خریدا تھا لاہورک لندن نے جو ہے ان کو جناب کہا تھا کہ یہ اب ہماری طرف سے نہیں کھیل سکتے تو انہوں نے پھر کچھ پلیئرز کو ریٹین کیا تھا اور کچھ کو جو ہے وہ ڈرافٹ میں ڈال دیا تھا تو جن میں یہ جو ارشاد بھی شامل ہیں دیکھ رہے ہیں آپ انہوں نے ارشاد کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دلبر حسین بھی ان کے بھی پکچر لگی ہوئی ہے تو چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایڈمیشن فیس ان کی کیا ہے لاہورک لندر ہائی پرفارمس سینٹر میں ایڈمیشن لینے کے لیے جناب آپ کو جو ایڈمیشن فیس چاہیے وہ ہے بیس ہزار روپیہ یہاں پر ایڈمیشن لینے کے لیے کم از کم جو فیس انہوں نے رکھی ہے وہ بیس ہزار پہ ہے اور منتلی جو فیس ہے ان کی جناب اس کے چارجز ہیں پچیس ہزار تو یہ آپ ٹوٹل ملالیں یہ ہو گئے جناب پنتالیس ہزار یعنی کہ فورٹی فائیو تھاؤزنڈ ہو گیا ہے اور اس کے بعد جناب ان کا یونی فارم جو ہے وہ آٹھ ہزار پہ کا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ ادا کرنی پڑیں گی ایڈمیشن فیس کے لیے آپ کو بیس ہزار چاہیے اور منتلی فیس آپ کو جو ہے وہ پچیس ہزار دینی پڑے گی اور ساتھ میں جناب آپ کو جو ہے یونی فارم کا آٹھ ہزار روپیہ جمع کروانا پڑے گا یہ ساری جو فیس ہیں ایڈمیشن فیس منتلی فیس اور یونی فارم یہ سب آپ کو ایک ساتھ جمع کرانی پڑیں گی اور یہ ٹوٹل تریپن ہزار روپیہ بنتا ہے یعنی کہ فیفٹی تھری تھاؤزنڈ روپیز آپ کو چاہیے اگر آپ لہور ہائی پرفارمنس سینٹر میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پر غریب کا آدمی بہت مشکل سے جناب وہ افورڈ کر سکتا ہے ان کی یہ جتنی فسیلٹیز ہیں اور جتنی سہولیات ہیں تو اس لیے یہ سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ کیمپ رکھتے ہیں جناب ٹرائلز جن میں یہ بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جو بچے ان کے میار کے مطابق ہوتے ہیں ان کی ساری ریکوائرمنٹ پر پورا اترتے ہیں ان کو یہ پھر جناب فری ٹریٹ کرتے ہیں اور فری جناب ان کو یہ ساری سولیات دی جاتی ہیں لینجی اسامہ میر جو ہے وہ لیک سپینر ہے پاکستان کی طرف سے ریسنٹلی ڈیبیو کیا ہے وہ بھی لہور کلندر ہائی پرفارمنس سینٹر سے بہت متاثرہ اور وہ بھی یہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں تو آئیں چلتے ہیں آقا بھائی کے انٹرویو کی طرف کیمپ کلندر ہائی پرفارمنس سینٹر میں ہوگا اور کیونکہ وہاں کی جو فسیلٹیز ہیں ان سب کو یوز کریں گے تاکہ پلیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریڈی کر سکیں اور سیزن ایڈ کے لیے جو لوکل پلیز کا کیمپ ہم تھوڑا جلدی لگا رہے ہیں چار طریق سے شروع ہوگا اور پھر اس میں اسی کیمپ کے دوران جو فورن پلیز ہیں دو تین انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے جب آپ